تم صرف اگر تھالی مارو گے اور سیکلزم کے نام پر کوئی مولانا مسجد میں بول دیں گے چناؤ آ رہے ہیں سیکلر پاٹی پورٹ اس کے بعد کیا ہوتا ہے چناؤ ہو جاتے اور ظلم جاری رہتا ظلم قتم نہیں ہوتا نائنصافی قتم نہیں ہوتی ارے پچھتر سال ہو گئے دیش کو آزاد ہو کر بھارت کو اگر طاقتور بنانا ہے تو بھارت میں سب سے کمزور دلیتوں کے بعد اگر کوئی ہے تو مسلمان بھارت سوپر پار اسی وقت بنے گا جب کمزور طاقت پر بنے گا اور مسلمان اور دلیتادی واسی طاقت پر بنے گے وہ کب ہوگا جذباتی تخریر سے نہیں تھالیوں سے نہیں جب تم اپنے دل و دماغ میں اس بات کو تھان لوگے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اب میں اپنی لیڈرشپ کو بناوں گا میں ہارنے سے نہیں ڈروں گا میں لڑوں گا اور کامیاب ہوگا اگر تم ہارنے سے ڈروں گے تو زندگی میں تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکوگے میں اپنی زندگی کا تجربہ تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں تم ہارنے سے ڈر نہ چھوڑ دو تم ہار کو اپنی ہار مت مانو بلکہ کہو کہ مجھے آگے بننا میرے عزیز دوستو اب اس رکھو یہ دنیا میں ہم اگر ہاریں گے تو آخرت پر تو کامیاب ہوں گے اگر تم ہار کے ڈر سے بڑھ جاؤگے تو پھر کامیابی تمہارے خدم کو نہیں چوبے گی ارے پہدر ہو لوگ ہیں جو نتیجہ کی فکر نہیں کرتے منزل پر نظر رکھ کر جو جہد کرتے آپ کو اپنی سیاسی لیڈرشپ بانانہ ہے